امید آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی اور سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ایک انگریز معرخ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے The Hundred پورا نام ہے کتاب کا A Ranking of Most Influential Personal History اس کتاب کے اندر اس نے سو سب سے بڑی عظیم شخصیات اور دنیا کی سب سے بڑی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے آپ حیران رہیں گے کہ اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے نبی کو رکھا ہے تو آئیے اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمینہ آپ جب چھ سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا مکہ اور مدینہ کے دریوان ایک جگہ ہے ابوہ نامی اس جگہ پر آپ کے والدہ کا انتقال ہو آپ اپنے والدین کی ایک لوٹی اولاد تھے آپ کے کوئی سگے بھائی بہن نہیں تھے البتہ رضائی بھائی بہن ضرور تھے جن کی کل تعداد ساتھ ہیں جن میں سے پانچ بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں رضائی بھائی بہن کہتے ہیں ان بھائی بہنوں کو جو کسی عورت کے عدود میں شریک رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا عدود پیا ہے ثوبیہ ابو لہب کی باندی اور دوسرے حلیمہ سعادیہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اس طرح پانچ بھائی ہو جاتے ہیں اور دو بہنیں پہلے حضرت حمزہ ہیں حضرت حمزہ نے ثوبیہ کا بھی عدود پیا ہے اور حلیمہ سعادیہ کا بھی عدود پیا ہے تو اس طرح دو جہتوں سے حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی ہوتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد المخزومی انہوں نے بھی ثوبیہ کا دودھ پیا تو یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہو جاتے ہیں مسروح جو ثوبیہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پیا تھا تو یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہو گئے چوتھے حضرت ابو سفیان بن حارث ان کو حلیمہ سعادیہ نے دودھ پلایا تھا تو یہ اس طرح آپ کے رضائی بھائی ہو جاتے ہیں عبداللہ بن حارث یہ حلیمہ سعادیہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعادیہ کا دوچ پیا تھا اس طرح یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہو جاتے ہیں آپ کے رضائی بہنیں دو ہیں انیسہ بن تحارت اور دوسری حضافہ بن تحارت جو شیمہ کے نام سے مشہور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ تھا آپ علیہ السلام کے نو چچا تھے دو چچا اس میں سے اسلام لے کر گیا ہے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تیسے چچا ابو طالب تھے جنہوں نے اپنے چچا ہونے کا پورا حق ادا کیا آپ علیہ السلام کی مکہ کی زندگی کے اندر بہت مدد کی چونتے تھے ابو لہب جو خفار مکہ کی سرداروں میں تھے پانچ میں زبیر چھٹے مقوم سات میں زرار اور آٹھ میں مغیرہ اور نوے تحارت اسی طرح آپ علیہ السلام کی چھے پھوپیاں تھیں پہلی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام لے کر گیا آئیں اور کئی جنگوں کے اندر شریک بھی رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری آتکہ تیسری برہ چونتی اروہ پانچویں امیمہ اور چھٹی امی حکیم یہ آپ علیہ السلام کی چھے پھوپیاں تھیں اس ویڈیو میں بس یتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بینی معلومات کے ساتھ تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ بروقت آپ کو اس طرح کی اسلامیک انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ